موسیقی آٹھ ستارہ چھ بھی ہیں وہ لکڑی کا سوفے کا پریوگ نہ کریں جہاں پہ لکڑی زیادہ نظر آئے دوسری بات جن لوگوں کا جنم شنیوار کے دن ہوا ہے وہ لکڑی کے سوفے کا پریوگ مت کریں تیسری بات جن کا جنم جنوری کے مہینے میں یا فروری کے مہینے میں ہوا ہے وہ لکڑی کے سوفے کا پریوگ نہ کریں کیونکہ یہ اپنے شنی کے کشتر کو یہ آپ کا وستار کرتا ہے اگر آپ کا جنم تھی ستھی کی اندر آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہاں اگر نام آپ کا بھی ساتھ سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ اس سوفے کا پریوگ کم سے کم کیجئے لیکن کئی بار آج کا سسٹم ہے لائف سٹائل ہے آپ اس سوفے کو اگر مان لیجئے اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں گھر میں تو ایک بات کا اپنے دھیار رکھنا ہے کہیں نہ کہیں آپ اپنے جیون میں لکڑی کا دان ضرور کیجئے آپ پوچھیں گے لکڑی کون لے گا جی سنیے جب بھی ہمارے آس پاس ایک تیوہار ہوتے ہیں اس تیوہار میں ہم جیسے لوڑی کا تیوہار ہے تو لوڑی پہ ہم لکڑی کا دان کرتے ہیں لکڑی کو اگنی کشتر کو ہم وستار کرتے ہیں تو اس پرکار آپ لکڑی کا دان اگر کرتے رہتے ہیں تو آپ کے اس پرکار کے لکڑی کے سوفے میں سمجھے نہیں ہے مگر اگر لکڑی کا دان نہ کر سکیں تو آپ کیا کریں گے آپ نے ایک لکڑی جو چندن کی لکڑی ہوتی ہے وہ چندن کی لکڑی اب دان ویسے کرنا اگر ہم جیسے بات کر رہے ہیں آپ کو لگے گا یا دان لکڑی کا کیا کریں گے تو چندن کی بھی لکڑی ہے چندن کا ایک ٹکڑا آپ اپنے گھر میں پوجہ ستھل پہ اگر رکھتے ہیں یا لکڑی کا ایک پوجہ ستھل میں دان کر دیتے ہیں یا بھگوان شنکر کے چندوں میں رکھ دیتے ہیں تو پھر اس پرکار کا صوفہ آپ اپنے گھر میں بلکو رکھ سکتے ہیں اس پرکار کئی اور پرکار کے اس پرکار کے کلیو جو آپ کے صوفہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور بس موسیقی